بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب ایک بہت بڑے عالم ہے آپ نے اکثر انہیں سمینار یا اشتماع میں لوگوں کے سوالوں کی جواب دیتے ہوئے دیکھا ہوگا تو جس طرح قرآن و حدیث سے مدد لیتے ہوئے وہ لوگوں کو سوالوں کا تسلی بخ جواب دیتے ہیں تو اس میں بہت سے غیر مسلم لوگ سوال پوچھتے ہیں اور ان کے سوالوں کا جواب سن کر بہت سے لوگ مسلمان بھی ہو جاتے ہیں تو آج پیس ٹی وی کے سمینار میں ایک شخص ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے مخاطب ہوتا اور کہتا ہے میرا سوال یہ ہے کہ آپ امن پسند آدمی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں آپ نے امن کے تصور کے بارے میں بہت فساحت کے ساتھ بات کی ہے اور میں آپ سے بہت سے معنیوں میں اتفاق بھی کرتا ہوں کہ میرا سوال یہ ہے کہ پھر آپ کے پیغام کو اب بھی اتنا متنازع کیوں دیکھا جاتا ہے اسلامی دنیا کے اندر اس علماء ہیں جو آپ کا پیغام دیتے ہیں پھر بھی آپ کو غلط سمجھتے ہیں آپ نے یہ دعویٰ کیوں کیا کہ ہوم سیکیٹری نے میریہ کی سازش کی وجہ سے آپ پر اس ملک میں پابندی لگا دی ہے لیکن آپ کے پیغام کے ساتھ ادم اتمنان کا ورسی احساس کیوں ہے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر میں امن پسند ہوں اور امن کی بات کرتا ہوں تو کچھ لوگ میرے خلاف ہیں کچھ مسلمان یا غیر مسلم اور ہوم سیکیٹری لیکن انہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جو بھی شخص مقبول ہے اس کے خلاف لوگ ضرور ہوں گے اسے اس بات سے قطع نظر کہ مقبول شخص اچھا کام کہہ رہا ہے یا برا کام اور بہترین مثال جو میں آپ کو آدھے سکتا ہوں مائیکل ایچ ہارٹ کے مطابق اس نے ایک کتاب لکھی جس میں دنیا کی تاریخ کے سو سب سے زیادہ باسر افراد کا نام لکھا گیا کرچہ وہ ایک عیسائی ہے اس نے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ باسر انسانوں میں پہلے نمبر پر رکھا آج کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا مسلمان انہیں تاریخ کا سب سے اہم اور باسر شخص مانتے ہیں لیکن آج ہم روح زمین پر کسی بھی انسان کے خلاف لکھی گئی کتابوں کا تجزیہ کرتے ہیں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں آج ایک نیوڈرن کے لیے اس نے اپنی فیرست میں دوسرے شخص کا نام لیا لیکن چونکہ وہ عام انسانوں کے لیے عام آدمی نہیں تھے وہ سائنسدان تھے اس کی فیرست میں تیسرا شخص یسو مسیح علیہ السلام تھے اگر وہ آج تک دوسرے شخص تھے تاریخی انسانی جس کے خلاف سب سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں کیا اس دلیل کے بنا پر ہمیں اس بات پر متفق ہونا پڑی گا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان میں خیر نہیں ہوگی ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جب کوئی شخص مقبول ہوتا ہے تو اس کے خلاف لوگ ضرور ہوتے ہیں اور برطانیہ کے ہوم ڈپارٹمنٹ کے مطابق جب میں سال دوہزار نو میں آیا تو مجھے میڈیا کے وسائل سے بتایا گیا کہ برطانیہ کے ہوم ڈپارٹمنٹ کے مطابق دنیا کا سب سے مقبول اسلامی سیٹلائٹ چینل پیس ٹی وی ہے اور سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اسلامی پیس ٹی وی ہے یوکے میں پیس ٹی وی چینل صرف مسلمان ہی نہیں دیکھتے بلکہ غیر مسلم بھی دیکھتے اسی ریپورٹ میں کہا گیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ مقبول اسلامی مقرر ڈاکٹر زاکر نائک ہیں اور یوکے میں سب سے زیادہ مقبول اسلامی سپیکر بھی ڈاکٹر زاکر نائک ہیں جو ہوم ڈپارٹمنٹ میں ہیں مجھ سے درخواست کہہ رہے تھے کہ کیا میں ان مسلمانوں تک پہنچ سکتا ہوں جو یوکے کی گورنمنٹ نہیں کر سکتی لیکن حکومت کی تبدیلی کی وجہ سے نہیں جو میں محسوس کر رہا ہوں یہ قانونی اقدام کے وجہ سیاسی اقدام تھا اور جیسا کہ شاید وہ کسی مقبول کو چاہتے تھے تاکہ وہ یہ پیغام دے سکیں کہ ہم مسلمانوں کے خلاف سخت ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں سیاسی نظام کے بجائے عدالتی نظام پر زیادہ اعتماد ہے میرے خیال میں یہ بنیادی طور پر مقبولیت کی وجہ سے تھا اور یہ قانونی اقدام کے بجائے بنیادی طور پر ایک سیاسی اقدام تھا اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ عدالت سے اخراج کا یہ حکم واپس لے لیا جائے گا جی تو ناظرین کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اسی طرح انفومیٹیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ